ٹین این کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو اٹھاون ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد باسٹھ ہزار ایک سو چوبیس ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو پچاس تک پہنچ چکی ہے انٹیریوں میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 41,935 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,809 ہے البرٹا میں 13,476 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 237 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 5,496 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 204 ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹیریوں میں موجودہ صورتحال اتمنان بخش ہے تاہم صوبے کے لئے کرونا وائرس پر فتح کا اعلان کرنا قبل از وقت ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریوں میں پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے کے بعد کرونا وائرس کے کیسز میں خاطر خواہ اضافہ سامنے نہیں آیا انٹیریوں کی اکثر آبادی کو کم سے کم چار ہفتوں سے کم پابندیوں کا سامنا ہے اس سے قبل پابندیاں اتنی زیادہ تھی کہ کمیونٹی خوف اور پریشانی میں مختلع تھی لیکن حکومت نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آج سے چار ہفتے قبل انٹیریوں کا سٹیج 3 میں جانے کا اعلان کیا جس میں پابندیاں بہت حد تک کم کر دی گئیں تاہم اس وقت ایک نئے خطشے نے جنم لیا کہ کہیں یہ نرمی کی وجہ سے کرونا بہت سارے لوگوں کو متاثر کرنے کا باعث نہ بن جائے حکومت سمیت عام شہری بھی 6.5 کا شکار تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال ایک نانبخش ہے تاہم صوبے کے لیے کرونا وائرس پر فتح کا اعلان کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن نئے معاملات میں ادم استقام کی ادم موجودگی سے پتا چلتا ہے کہ انٹیریوں کو سٹیج 3 کے پہلے مہینے کو دوبارہ کامیابی کا نام دینا مناسب ہوگا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگست کے شروع سے ہی روزانہ نئے کیسوں کی صوبائی عوصل تداد میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے دوسری جانب انٹیریوں کے پریمیر ڈرک فورٹ نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وبا کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بارے میں دی جانے والی ہدایات پر سختی سے عمل کریں انہوں نے خاص طور پر اس بات کی تلقیم کی کہ اجتماعی پارٹیوں اور دوسرے کھیلوں سے گریس کیا جائے کیونکہ اس سے وبا کو پھیلنے کا موقع مل سکتا ہے الیکشن کینیڈا کرونا وائرز جیسے خطرناک وبائی مرض کے پھیلاؤ کے خطشات کے باعث الیکشن کے حوالے سے نئی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس میں ووٹنگ کے دنوں کو بڑھانے کا معاملہ سب سے پہلے زیر غور ہے حضیت جانتے ہیں اس رپورٹ میں الیکشن کینیڈا کرونا وائرز جیسے خطرناک وبائی مرض کے پھیلاؤ کے خطشات کے باعث الیکشن کے حوالے سے نئی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس میں ووٹنگ کے دنوں کو بڑھانے کا معاملہ سب سے پہلے زیر غور ہے الیکشن کینیڈا کی ویب سائٹ پر نئی معلومات کے مطابق اس اقضام سے ووٹر کے مابین جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے اور پولنگ کے مقامات جیسے سکولوں تک زیادہ سے زیادہ رسائی کی اجازت ہوگی ویب سائٹ میں لکھا گیا ہے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینے والے تمام افراد کی صحت اور حفاظت اہمیت کی عامل ہے اس میں انتخاب کنندہ عملہ اور امیدوار اور ان کے کارکن شامل ہیں اس کے نتیجے میں الیکشن کینیڈا نے قابل رسائی اور محفوظ انتقابات کے انقاد کی تیاریوں کے لیے اپنے طریقہ کار اور اندرونی صلاحیت کا بھی جائزہ لیا الیکشن کینیڈا کے سٹیک ہولڈرز اور سروے کینیڈینوں سے مشاورت کے بعد ستمبر میں پارلیمنٹ میں بازابتہ سی فارشات رکھی جائیں گی الیکشن کینیڈا کا کہنا ہے کہ موسم خضا کے ممکنہ انتخابات کے تناظر میں اگر پارلیمنٹ کے ذریعہ مجووزہ اقدامات کو مکمل طور پر نافذ کرنے یا منظور کرنے سے پہلے کسی رہنماؤں کو طلب گیا جاتا ہے تو ایجنسی پولنگ اسٹیشنوں پر جسمانی دوری اور صحت عامہ کے دیگر اقدامات پر توجہ دے گی جن میں انتخابات کے تفاتر بشمول کارکنوں کے لیے حفاظتی سمان کی فرامی شامل ہے ویسٹ جیٹ ائر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ جو مسافر ہوائی سفر کے دوران ماسک کا استعمال نہیں کرے گا اسے ایک سال تک فضائی سفر کے لیے ناہل کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ویسٹ جیٹ ائر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ جو مسافر ہوائی سفر کے دوران ماسک کا استعمال نہیں کرے گا اسے ایک سال تک فضائی سفر کے لیے ناہل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ہر مسافر کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ اگر کسی کو کرونا تشخیص ہو تو وہ اپنے تمام ملنے جلنے والوں کی معلومات فراہم کرے گا ائر لائنز کے مطابق اس پالیسی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے یہ کم ستمبر سے نافذ ہونے والی ائر لائن کی زیرو ٹولرنس ماس پالیسی میں ان لوگوں کے لیے ممکنہ نقصانات کی نشاندہی کی گئی ہے جو ماس نہیں پہن سکتے ائر لائن کے مطابق فلائٹ کے دوران ماس ہٹانے والوں کو واپس بھی دیا جائے گا تہم میڈیکل نوٹ رکھنے والے افراد جنہیں ماس لگانے سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے اگر کوئی مسافر خلافوردی کرتا ہے تو کیبن کریو اس سے ماس لگانے کی ذرخواست کرے گا اس کے بعد وارننگ دی جائے گی تہم اس کے باوجود بھی اگر کوئی ماس نہیں پہنتا تو اس پر بارہ ماہ کی پابندی آئیت کی جائے گی کرونا وائرس کی موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ انچاس لاکھ انتالیس ہزار ساتھ سو ایک سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ تالیس ہزار نو سو چوراسی ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ بچیاسی ہزار نو سو انتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والے کی مجموعی تعداد ساٹھ لاکھ ستانوے ہزار تین سو اٹھارہ ہو چکی ہے کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو چورانوے زندگیہ نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 38,12,605 تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسر نمبر پر ہے جہاں کرونا سے 62,750 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 34,68,272 ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 17,025 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 9,48,346 ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 21,369 ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کل کیسس 3,71,816 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 3,813 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,12,924 تک جا پہنچی ہے امریکہ میں سمندری طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی چھے افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں سمندری طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی چھے افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تفصیلات کے مطابق امریکہ کی ریاست لویزیانہ کے ساحل پر سمندری طوفان لارہ ٹکرانے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی تیز ہواں اور موصلہ دھار بارشوں کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے متعدد زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو گئے غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق سمندری طوفان لارہ امریکہ کی ریاست لویزیانہ کے ساحلی علاقے میں پوری قوت کے ساتھ داخل ہو گیا دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والے تیز ہواں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو مٹا کر رکھ دیا سمندری طوفان سے کئی درخت ہورڈنگ اور کھمبے گر گئے ایک کار پر بڑا اور بھاری درخت گرنے سے چودہ سالہ لڑکی سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر مختلف مقامات سے دو لاشیں ملی ہیں دو درجن سے زائد دخمیوں کو ہسپتال لیا گیا ہے اور ہزاروں افراد بے گر ہو گئے ہیں لویزیانہ کے بعد سمندری طوفان لارہ کا رخ اب ریاست اور کنساس کی طرف ہے تاہم اس کی شدت کم ہونے کی وجہ سے وہاں نقصان کا اندیشہ کم ہے جبکہ لویزیانہ میں لارہ طوفان کے نقصانات میں اضافہ کا خدشہ بدرستور برقرار ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی